اس کہانی کی شروعات میں ہمیں سن 2139 کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں پر کی لوگوں کی آبادی کافی وڑ گئی ہوتی ہے اور لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی ہونے لگتی ہے پر ٹیکنولوجی کا اب یہاں پر کافی زیادہ وکاس ہو گیا ہوتا ہے اور اب ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا کی نام جیک ہوتا ہے اور جیک پیرو سے اپاہج ہوتا ہے کیونکہ جیک پہلے سینہ میں تھا اور وہاں پر ایک لڑائی کے دوران اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیک ایک بار میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس بار میں جیک کا کچھ لوگوں کے ساتھ جگڑا ہو جاتا ہے جس پر کی بار کا مالک جیک کو اٹھا کر بار کے باہر فیک دیتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیک کے پاس دو لوگ آتے ہیں اور وہ جیک کو بتاتے ہیں کہ کسی نے تمہارے جڑوہ بائی کو مار دیا ہے جو کی ہمارے ایک کافی امپورٹنٹ ویسن کا حصہ تھا جس میں کی اس کو اسپیس میں ایک دوسرے پلانٹ پر جانا ہوتا ہے پر اب وہ مر چکا ہے تو اس کی جگہ تمہیں جانا ہوگا کیونکہ تم دونوں کا ڈی ای نی سیم ہے اور اب اپنے بائی کا سپنا پورا کرنے کے لیے جیک اسپیس میں جانے کے لیے مان جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیک اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ایک انتری چیان میں بیٹھ کر اسپیس میں آ گئے ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک آدمی ان کو بتاتا ہے کہ ہم پینڈورا نام کے ایک پلانٹ پر اترنے والے ہیں پر وہاں کی آوہ کافی جہریلی ہے تو کوئی بھی اپنا ماسک نہ اتارے اور اب جیک پینڈورا پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی وہاں بیٹھے جیک اور اس کے ساتھ کے کچھ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ان سب کا کمانڈر ہے اور پینڈورا ایک کافی خطرناک پلانٹ ہے اور اس کے بعد جیک یہاں پر ایک آدمی سے ملتا ہے جو کہ جیک کو بتاتا ہے کہ یہاں پر تمہارے اوپر ایک مسین لگا کر تمہارے برینڈ کو ایک آتر سے کنیکٹ کیا جائے گا اور اسی آتر کے روپ میں تم کو یہاں پر پینڈورا میں رہنا ہوگا اور اب وہ آدمی جیک کو اس کا آتر دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ آتر بلکل پینڈورا پر رہنے والے لوگوں کی طرح ہی دیکھتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ایک عورت آ جاتی ہے جس کا کی نام گریس ہوتا ہے اور وہ اس سارے پروجیکٹ کی لیڈ سائنٹسٹ ہوتی ہے اور وہ جیک کو وہاں دیکھ کر گصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ ایک آدمی کے پاس آتی ہے جو کی وہاں کا ہیڈ ہوتا ہے اور اس کا نام پارکر ہوتا ہے اور اب وہ پارکر کو آ کر بولتی ہے کہ تم ایک اپائیج انسان کو یہاں پر کیوں لائے ہو وہ ہمارے کس کام کا ہے اس پر پارکر گریس کو بولتا ہے کے بائی سے میچ ہوتا ہے اس لیے اس کی جگہ ان کو جیک کو لانا پڑا اور اب وہ گریس کو ایک داتو کا پتھر دکھاتا ہے جو کی ایڈمنٹیم ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے یہ صرف پینڈورا پر ہی ملتا ہے اور اس پتھر میں کافی زیادہ انرجی چھپی ہوئی ہے تو تم بس ایڈمنٹیم کو ڈھوڑ نکالو اس پر گریس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان جاتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ گریس جیک کو ایک مسین کے اندر ڈال رہی ہوتی ہے اور اب وہ مسین جیک کی کونسیسنیس اس کے ابتار میں بیج دیتی ہے جس سے کہ وہ ابتار جندہ ہو جاتا ہے اور جیک خود کو اس ابتار کے اندر پاتا ہے اور اب جیک اس سے کافی زیادہ خوص ہوتا ہے کیونکہ اب وہ اس نئی بوڈی کی وجہ سے اپنے پیروں پر چل سکتا ہے اور جیک کافی خوص ہوتا ہے اور اسی لیے وہ بھاگنا سرو کر دیتا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے لیو سے باہر آ جاتا ہے اور وہاں آ کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کے جیسے کئی سارے لوگ ہیں اور اب جیک کو پتا لگتا ہے کہ یہ سب لوگ بھی اس کی طرح ہی انسان ہیں جو کی اپنے اپنے اوطار میں پینڈورا پر رہنا سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس روح میں دکھائے گئے کمانڈر نے جیک کو اپنے پاس بلایا ہوتا ہے اور وہ کمانڈر جیک کو بتاتا ہے کہ اس پلانٹ پر جگہ پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر کافی سارا ایڈمنٹیم دوا ہوا ہے اور ہم کو کسی بھی عالت میں وہ ایڈمنٹیم چاہیے تو جب تم اپنے اوطار کے روح میں آؤ تب یہاں کے لوگوں سے مل کر ان کا بروسہ جیت لینا اور ان سے ایڈمنٹیم تک جانے کا راستہ پتا کر لینا اور اگر تم یہ سب کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم کو کافی سارا پیسہ ملے گا جس سے کہ تم اپنے پیر بھی ٹھیک کروا سکتے ہو اور اس پر جیک اس کی بات مان لیتا ہے اور اب اگلے دن جیک کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے اوطار والے روب میں پینڈورا کے دورے پر جاتا ہے جہاں پر کی وہ ایک الگ ہی خوبصورت دنیا دیکھتا ہے اور اب جیک اس جگہ پر گھوم رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک کافی بڑا جانور آ جاتا ہے جو کی جیک پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور اب جیک اس سے بچنے کی کوسس میں ایک جرنے کے اوپر سے نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ اپنے لوگوں سے بچھڑ جاتا ہے اور اب وہ ایک لگڑی کو کاٹ کر اپنے لیے ایک بھالا بناتا ہے اور وہاں سے بار جانے کا راستہ ڈونڈنے لگ جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی اس کو ایک پیڑ پر بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے جو کی پینڈورا کی رہنے والی ہوتی ہے اور اس لڑکی کا نام نٹیری ہوتا ہے اور اب رات ہو جاتی ہے اور جیک اندیرا ہونے کی وجہ سے آگ جلانے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر جنگلی بیڑیے آ جاتے ہیں اور وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اب ایک بیڑیا جیک کو مارنے ہی بالا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر نٹیری آ جاتی ہے اور وہ اپنے تیرو سے ان بیڑیوں پر حملہ کر دیتی ہے اور جیک کو بچا لیتی ہے اور اب جیک نٹیری کو دنیواد کرتا ہے اور اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے کہ تب ہی وہاں پر پینڈورا کے کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جیک کو پکڑ لیتے ہیں اور اب وہ لوگ جیک کو اپنے سردار کے پاس لے جاتے ہیں اور اب ہمیں یہاں پر ان لوگوں کے سردار اور اس کی پتنی دکھائی جاتی ہے اور اب سردار کی پتنی جیک کو بتاتی ہے کہ تم سے پہلے بھی یہاں پر ایک عورت آئی تھی جس کا کی نام گریس تھا اور اس نے ہمیں تم لوگوں کی بحاظہ سکھائی تھی پر اس کے ساتھ آئے کچھ لوگوں نے ہم پر عملہ کر دیا تھا اور وہ آنگے بولتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہی ہو جس پر کی جیک بولتا ہے کہ وہ یہاں پر کسی کو بھی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہے بلکہ وہ تو یہاں پر ان سے سیکھنے آیا ہے کہ وہ لوگ اس جنگل میں اتنی آسانی سے کیسے رہ لیتے ہیں اور وہ ان لوگوں میں سامل ہونے کے لیے آیا ہے جس پر کی پینڈورا کے بولے لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اسے وہاں پر رکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور اب جیک کافی تھکا ہونے کے کارن وہاں پر ایک پیڑ پر بندے جال میں سو جاتا ہے اور اس کے سوتے ہی اس کی آنکھیں اس کی اصلی باڈی میں کھلتی ہیں اور جیک کو جندہ دیکھ کر وہاں پر سارے لوگ کافی خو سوتے ہیں اور اب وہاں کا کمانڈر اور وہاں کا ایڈ جیک کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور جیک کو بولتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے پاس جانا اور ان کو بولنا کی وہ لوگ جلدی سے جلدی اس جگہ کو کھالی کر دیں کیونکہ ہمیں وہاں پر ایڈمنٹیم نکالنے کے لیے خدائی کرنی ہے اور اگر وہ لوگ ایسے ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیک باپس اپنی پینڈورا والی باڈی میں جاگ گیا ہوتا ہے اور اب نٹیری جیک کو بتاتی ہے کہ اسے اگر پوری طرح سے ان کی طرح بننا ہے تو اسے ان کی ایک آخری رسم پوری کرنی ہوگی اور اسے اپنے لیے ایک ڈریگن ڈوڑنا ہوگا اور اب جیک ان لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے لیے ایک ڈریگن پکڑنے کے لیے آ جاتا ہے پر جیسے ہی جیک ان ڈریگنز کو پکڑنے کی کوسس کرتا ہے تو ان میں سے ایک اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر جیک بھی عمت سے ان کا مقابلہ کرتا ہے اور اس ڈریگن کو اپنے کابو میں کر لیتا ہے اور اب وہ اپنے ڈریگن پر بیٹھ کر پینڈورا کی دنیا میں اڑھنے لگ جاتا ہے اور اب جیک اور نٹیری پینڈورا کے آسمانوں میں اڑھی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر کنگ ڈریگن آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے پر جیک جنگل کے بڑے بڑے پیڑوں کے بیچ سے نکل کر کنگ ڈریگن سے خود کو بچا لیتا ہے اور اب رات ہو جاتی ہے جہاں پر نٹیری جیک کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک کنگ ڈریگن تھا اور آج تک ہمارے پوری اسٹری میں کیبل پانچ لوگوں نے ہی کنگ ڈریگن کی سواری کی ہے اور جو بھی کنگ ڈریگن کی سواری کرتا ہے ان کو ہم اپنا راجہ مال لیتے ہیں اور اب پینڈورا کے لوگ مل کر ایک رسم کرتے ہیں اور سچے دل سے جیک کو اپنے لوگوں میں سامل کر لیتے ہیں اور اب نٹیری اسے ایک کافی بڑے سے پیڑ کے پاس لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ ہماری کل دیوی کا پیڑ ہے اور اب وہ دونوں وہاں پر کافی کلو جانے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کر لیتے ہیں اور وہ دونوں وہی پر سو جاتے ہیں اور اب جیسے ہی جیک کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کمانڈر نے پینڈورا پر حملہ کر دیا ہوتا ہے جس سے کہ گصہ ہو کر جیک ان کی مسینوں پر لگے کیمرےوں کو توڑنے لگ جاتا ہے جس سے کہ اس کا کمانڈر گصہ ہو جاتا ہے اور اب وہ جیک کی اصلی باڈی کو مسین سے نکال دیتا ہے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اب وہ لوگ پینڈورا کے لوگوں کے دیوی کے پیٹ پر بڑی بڑی مثائلوں سے عملہ کر دیتے ہیں اور وہاں پر آتنک مچا دیتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیک اور گریس جس کمرے میں بند ہوتے ہیں وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور وہ ان دونوں کو وہاں سے بچا لیتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پینڈورا کے لوگوں کے گھر پوری طرح سے برواد ہو گئے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ایک جگہ پر چھپ کر بیٹے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر گریس اور جیک آ جاتے ہیں اور وہ لوگ جیک کو بولتے ہیں کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تم نے ہمارے دکھائے بروسے کا غلط فائدہ اٹھایا ہے اور اب ایک پینڈورا باسی جیک پر حملہ کر دیتا ہے اور ان دونوں میں لڑائی سرو ہو جاتی ہے جس میں کہ جیک جیت جاتا ہے پر اب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب وہ اپنی ڈریگن پر بیٹھ کر کنگ ڈریگن کو ڈونڈنے لگ جاتا ہے اور جیسے ہی کنگ ڈریگن اسے ملتا ہے تو وہ اس کے اوپر کور جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور اب جیک کنگ ڈریگن کے اوپر بیٹھ کر پینڈورا کے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کی سارے پینڈورا باسی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اب جیک اس پینڈورا باسی سے بات کرتا ہے اور اب جیک کے ساتھ مل کر سبھی پینڈورا باسی اپنے اپنے ڈریگنز پہ بیٹھ کر انسانوں سے بدلہ لینے اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور اب انسانوں اور پینڈورا باسیوں میں بھاری جنگ شروع ہو جاتی ہے جس میں کی کافی سارے پینڈورا باسی اور انسان دونوں ہی مرنے لگتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جیک اور اس کے پرانے کمانڈر کے بیچ کافی خطرناک فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کمانڈر جیک پر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے اور اب کمانڈر جیک کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے مارنے ہی بالا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر نٹیری آ جاتی ہے اور وہ اپنے تیر سے عملہ کر کمانڈر کو مار دیتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی کی وجہ سے جیک بیوس ہو جاتا ہے اور مسین میں پڑی اس کی اصلی بوڈی جاگ جاتی ہے جس سے کہ اچانک جاگنے سے وہ مسین کے باہار گر جاتا ہے اور ماسک نہ لگا ہونے کی وجہ سے وہ پینڈورا کی جہریلی عبا کی وجہ سے مرنے لگ جاتا ہے کہ تب ہی وہاں پر نٹیری آ کر اس کو ماسک پینا دیتی ہے اور ایک اور بار جیک کی جان بچا لیتی ہے اور اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پینڈورا باسیوں نے انسانوں کے کیمپ پر کبجہ کر لیا ہے اور اب وہ ان کو واپس ارتھ پر بیج رہے ہوتے ہیں اور اسی سین کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے